بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلاس نائنٹ کے اوبجیکٹیو آج آپ کو کروائی جائیں گے اور ہم سٹارٹ کریں گے یونٹ نمبر ون سے دس سیویر آف مینکائنڈ انسانیت کے نجات دہندہ تو یہ آپ کا یونٹ نمبر ون ہے اور اسی کے لحاظ سے آپ کو سارے ایک سارے اوبجیکٹیو کروائی جائیں گے سب یونٹ کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جب نیا یونٹ اپلوٹ ہوگا اس کی ویڈیو تو آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے گا یعنی چینل سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ہی نوٹیفکیشن بیل اس پہ بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو نئی جو بھی ویڈیو اپلوٹ ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اب ایک بات تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ ان سارے اوبجیکٹیوز کو آپ نے سمجھنا ہے رٹہ نہیں لگانا اس کو سمجھیں اور جہاں تک انگلیش کی بات ہے تو انگلیش کو خالی اس لیے نہ سمجھیں نہ پڑھیں کہ ہم نے صرف پیپر دینا ہے بلکہ اس لیے پڑھیں کہ یہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے یعنی جو بھی چیز آپ سیکھ رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے دو کالنز بنے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کو میچ کرنا ہے اردو مینگز میں نے یہاں پہ نہیں لکھے وہ آپ خود لکھ سکتے ہیں اور ان کو میں نے جو ان کے کریکٹ آنسر ہے وہ اس کے سامنے لکھ دیا گیا ہے جیسے چام، اٹریکشن، کمپوز، رائٹ، سیولائزیشن، کلچر، فیت، بلیف تو باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے خود کام کرنے کی آدھر ڈالیں باقی جو زیادہ اکسپلین کرنے والی چیز ہوگی وہ میں آپ کو بلکل کلیر اکسپلین کروں گا یہ چیزیں آپ نے خود کرنی ہے چونکہ جسٹ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ویسے ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنے کا فائدہ نہیں ہے تاکہ آپ کا وقت بھی بچے اور جو کام کی چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے اب نیکسٹ آپ کے ورڈ سنٹینسز آتا ہے تو یہ میں نے یہاں پہ سنٹینسز بنا دیئے لیکن آپ کوشش کریں کہ خود اپنے سنٹینسز بنائیں ٹھیک ہے اور سپیشلی جو بچے فیڈرل بورڈ میں اپیر ہو رہے ہیں پنڈی بورڈ میں اپیر ہو رہے ہیں تو اس لیول پہ آپ کو خود سنٹینسز بنانے آنے چاہیے اور سنٹینسز بھی ایسے بنانے جو تھوڑے سے بڑے ہوں دیکھیں جیسے فرسٹ ہے فائدہ کرنا تو آپ یہاں پہ اس کا چھوٹا جملہ بھی بان سکتا ہے لیکن آپ نے تھوڑا سا بڑا جملہ اس طرح کا بنانا ہے پھر انفلینشل ہے یعنی جس کا اثر ہو ان انفلینشل پرسن can solve this problem کہ ایک اثر رکھنے والا شخص یا باثر شخصیت وہ اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس طرح ڈیلیگیشن وفت اڈیلیگیشن آف ٹریڈرز میٹ ویڈ دچیئرمین اب یہ اتنا بھی ہو سکتا تھا اڈیلیگیشن آف ٹریڈرز میٹ دچیئرمین یا میٹ ویڈ دچیئرمین لیکن اب اس میں کیا ہوگا کہ to discuss energy crisis ٹھیک ہے تو اب اس میں سے ہم نے اس کو زیادہ بہتر بنا دیا کہ energy crisis جو بہران ہے توانائی کا اس کے بارے میں بات چیت کے لیے ایک وفت کس کا وفت تھا ٹریڈرز کا تاجروں کا تو وہ چیئرمین سے ملا ہے ٹھیک ہے quietly خاموشی سے urge خواہش ignorance جہالت ٹھیک ہے تو یہ آپ نے سارا اس کو یعنی اس کو آپ جملہ بنا سکتے ہیں نیکسٹ آپ کہا جاتا ہے prefixes and suffixes تو suffixes and prefixes یہ سابقہ اور الہی کا ٹھیک ہے prefix means کہ جو لفظ سے پہلے کچھ لفظ ہم ایڈ کرتے ہیں اس کا میننگ بدل جاتا ہے that is the prefix and suffixes means کہ جو اس کے بعد ہو اگلی چیز ہے root word تو root word کیا ہوتا ہے جو آپ کا basic word ہو جو آپ کی base بنائے ٹھیک ہے اب now we are talking about these prefixes تو prefixes میں آپ کی کیا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کے beginning of the word یہ آپ نے لفظ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو لفظ ہے اس کے شروع میں ہوں گے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ ایک example دی ہے angle کی تو angle تو کیا ہو جائے گا tri angle اس سے پہلے ہم نے tri tri لگایا تو tri means three ٹھیک ہے نا die اب وہ بتا ہے نا mono a کو کہتے ہیں die 2 کو کہتے ہیں try 3 کو کہتے ہیں تو triangle یہ آپ کا یعنی تین angle یعنی اس کے ہو آپ figure with three straight lines and three angles this is an example of prefixes آگے اسفیکسز آ جاتے ہیں تو یہ لفظ کے آخر میں ہوں گے ٹھیک ہو گیا جیسے ly یہاں پہ ایڈ کیا ہم نے quick word تھا تو وہ quickly بن گیا اور root word میں آپ کو کیا بتایا ہے کہ یہ آپ کا basic word ہوتا ہے یعنی ایدر اس کے ساتھ آپ prefixes بھی اس کا الگاستنے ہیں اسفیکس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کا basic word ہوتا ہے تو یہ ایک example دے دیا ہے one oneness flinching unflinching construction ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب ہم نے ان کے بنائے تھے آگے جو آپ آ رہے وہ یہ ہے کہ آپ نے adjectives کے sentences بنانے تو first of all what are the adjectives adjectives کیا ہوتے ہیں adjectives basically آپ کو یعنی کسی بھی شخص کو describe کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی صفت بیان کر جو ہم کرتے ہیں they are called as adjectives تو اس میں بھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ sentences کا main idea لیں اور کوشش کریں کہ آپ خود اپنے جملے بنائیں unparallel the vessel mask has unparallel beauty trackless arabia is a land of trackless deserts ٹھیک ہے dazzling tropical remarkable eloquence profound ٹھیک ہے performing گہرہ علم ہونا یعنی سلمان has a profound knowledge of اسلام کہ سلمان کے پاس اسلام کا گہرہ علم یعنی بڑا اچھے طریقے سے یا بہت طریقے سے اس کا علم اس کے پاس موجود ہے next آپ کا آگیا caring ٹھیک ہے خیار رکھنے والے spiritual روحانی worldly دنیا سے we should be very honest in our worldly dealing کہ دنیا کی جو dealing ہے دنیا کے جو معاملات ہیں وہ اس میں ہمیں بہت اماندار ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب grammar سے related آجیتا ہے adjective جیسے کہ آپ جانتے ہیں اوپر بھی بات کی کہ adjective آپ کو noun یا pronoun کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی اس level پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ کسی بھی اچھائی برائی اور یہ چیز کیا ہے کہ these are called adjectives ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ it describes our points out a person a thing a tell a number all quantity of thing ٹھیک ہے sorry تو اب اس میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی number quantity یہ چیزیں ہمیں بتاتا ہے اور دوسری کی definition کیا ہے میں نے بتاتا ہے کہ definitions آپ نے سمجھ نہیں ہے ان کو رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ان کو سمجھیں بے شک بات میں رٹہ بھی لگا لیں لیکن کم از ہم آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہے کیا an adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun یعنی noun یا pronoun کو کیا وہ کرتا ہے یا تو اس کے بارے میں بتاتا ہے اس کو modify کرتا ہے ٹھیک ہے اور qualities ہمیں بتاتا ہے یعنی اس کی کیا خاصیت ہے اب like I like old houses the boy is tall and skinny sad is smarter than his brother ٹھیک ہے اب یہاں پہ positive adjective آ رہے گی انشاءاللہ بعد اس کی discussion بھی آئے گی برہل اتنی چیز یہ سمجھ لیں کہ adjective جو آپ positive adjective ہے comparative ہے super relative ہے یعنی ایک personal ہے جیسے یہ old ہے تو ہم کسی کے سال comparison نہیں کا آپ اس میں comparison کر رہے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے اس میں comparative degree استعمال کی ہے smarter ٹھیک ہے اب now these are the adjectives تو paper میں آپ کے اس طرح آئیں گے کہ جیسے عشوا قیمد واضح famous writer پہ یہ famous نہیں لکھا ہوگا نیچے چار options ہوں گے a b c d famous infamous famously اور چار اس کی options ہوں گی تو آپ نے اس میسے جو correct ہون ہے اس کو select کرنا ہوگا this is a very informative seminar my mother becoming anxious if I get home late it is irisible to get the correct information from the university office who is responsible for this chaos ٹھیک ہے تو یہ آپ نے اس لکھے سے ان کو تیار کر لینے اگلا جو ٹاپک آ رہے that is the conditional sentences تو ایک آپ نے یاد اٹھنا کہ conditional کا مطلب ایسے کیا ہے جیسے آپ کوئی بھی چیز خرید ہیں یا کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں آپ بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو وہاں بھی لفظ لکھو ہے terms and conditions ٹھیک ہے اگر آپ محنت کریں گے تو بہت اچھے نمبر آئیں گے اور میں نے کیا کیا ہے نمبر تو آپ کے آئیں گے لیکن ایک شرط ہے کیا شرط ہے جی گوڈ کہ ہم اگر آپ محنت کریں گے تو conditional دیرا four conditional ٹھیک ہے ایک تو zero conditional ہوتے ہیں first conditional ہیں second conditional کنڈیشنل ہیں تو یہ ہم آگے کریں گے ابھی جو آپ کا ہوگا ہم اس topic میں صرف first conditional کو touch کریں گے یہ if clause ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کی definition آپ سمجھ لیں کہ conditioners are also known as if clauses if clauses means if کا مطلب یا اگر یعنی ہم اس میں condition کر رہے کہ ایک چیز دوسری چیز پہ depend کر رہی ہے تو یہ تین پوائنٹ نہ اپنے یاد رکھتے ہیں یہ اگر آپ کو clear ہوگے تو آپ انشاءاللہ conditional sentences سارے clear ہو جائیں گے پہلی بات ہی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہے کیسے جیسے سائنس میں پڑھتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو boil کریں گے تو اس میں سٹیم نکلے گی یہ پکی بات ہے might happen ہو سکتی ہے might have happen جو ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم کسی بھی action کے بارے میں ہم اس کو use کریں گے اب ایک تو اس میں word if use ہوگا ٹھیک ہے اگر زیادہ بارش ہوتی ہے تو کیا ہوگا سلاب آئے گا تو یہ تو ہوگی کنڈیشنل کی ایک جنرل آپ کو میں نے ڈسکرپشن دی دیا آگے آ جاتی ہیں کنڈیشنل سنٹینس ڈائپ ون جو آپ کے اس یونٹ کا حصہ ہیں تو ٹائپ ون میں ہم کیا کرتے ہیں اس میں ہے اور اس کا متوقع نتیجہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں بہت پتہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اور ہم اس پر افسوس کر رہے ہوتے ہیں اگر میں نے یہ کر لیا ہوتا تو اگر میں وقت پہ پہ پہنچ جاتا تو میری بس مس نہ ہوتی اب کیا مطلب ہے کہ بس تو آپ کے مس ہو گئی اب پیچھے سے آپ افسوس کر رہے ہیں کہ اگر میں وقت پہ 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 جاتا تو میری بس مس نہ ہوتی ٹھیک ہے لیکن فرسٹ کنڈیشنل میں یہ چیز آپ کے اختیار میں فرزیمپل آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر میں جلدی سٹاک پر پہنچ جاؤں گا تو مجھے بس مل جائے گی ٹھیک ہے اب اپنے اس میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ ہم 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 ریال ہے تو اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں یعنی اس کے بارے میں ہم ایک اندازہ لگا سکتے ہیں یہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے کیسے اگر کل بارش نہیں ہوتی تو ہم پکنک پہ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ نے یاد رکھیں ہے اردو اور انگلیش اردو میں ہم دونوں جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں فیوچر ٹینس لیکن انگلیش میں ایسا نہیں ہے اگر میں بازار جاؤں گا تو آپ کے لئے کتاب لے آؤں گا دوبارہ سنیں اگر میں بازار جاؤں گا تو آپ کے لئے کتاب لے آؤں گا اب دونوں جگہ پہ ہم فیوچر ٹینس کر رہے ہیں لیکن انگلیش میں ایسا نہیں انگلیش میں کیسا ہوگا if i go to the market i bring a book for you جیسے یہاں پہ doesn't rain tomorrow we will go for a picnic یہ دیکھیں doesn't rain کون سا tense ہے doesn't does do کس میں use ہوتا ہے good present simple یا present indefinite tense میں اور rain چونکہ doesn't لگائیں گے تو وہاں پر first form of we استعمال کریں گے آگے آپ کو user ہے will ٹھیک ہے تو we will یا we shall تو اس میں سے یہ user ہے future کے لیے اب یہ آپ کا present indefinite tense ہے اور یہ آپ کا future indefinite tense ہے جو استعمال ہو رہا ہے تو now these are the examples from your book اور ان کو آپ دیکھ لیجئے جیسے if I see a slum I will invite him to dinner tomorrow if I go out I will turn off the TV if you play tricks on the people they will not trust you again if you play tricks on the people they will not trust you again ذرا سوچیں play tricks کا چال لیں چلنا ٹھیک دوخہ دینا تو رٹا نہ لگائیں اور فیڈرل بورڈ میں سپیشلی جو آپ پیپر آئے گا تو اس میں یہ سینٹنس چینج ہوں کے یعنی آپ اگر آپ کو clear ہے تو there will not be any problem لیکن اگر رٹا لگایا ہوا تو پھر آپ کو issue آئے گا ٹھیک ہے تو اس کو دیکھ ڈینس ہے اور will you give یہ future indefinite ڈینس ہے آگے یہ بات کی سمجھ جی تو اس کو سمجھ دے جائیں اب آگے اس میں یہ آپ کی exercise بہت important ہے both federal board کے لحاظ سے بھی اور راول پنڈی board کے لحاظ سے بھی اور even جو آپ کے tests ہوتے ہیں jobs کے لیے فردر education کے لیے تو ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لینا ہے اور اس reason کو سمجھے جو نیچے reason لکھی ہوئی ہے پہلے میں آجے گا i have been living تو having کیوں آئے گا چونکہ present perfect continuous tense ہے اور اس میں دو لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں number one is the ذکر ہو مدد بیان کی گئی ہو تو وہاں پہ since اور far لگا ہو تو it means it is the perfect continuous tense اب اس طرح اگلا دیکھیں کہ تو اس میں he came here yesterday اب yesterday کا کیا مطلب ہے good عوضرہ ہوا کل یعنی we are talking about past tense جب past tense ہو گا تو second form آئے گی ٹھیک ہے اب اس کا آپ نے مجھے بتانا ہے if you come یہ topic کیا یا نہیں کیا if you come I shall be available یہ topic یہ سوچیں ذرا دماغ پہ زور دیں جی بالکل یہ اب ہم نے اوپر کیا ہے اور اس کی ریزن کہ یہ first conditional ہے تو کیا ہم نے پڑھا تھا کہ first conditional میں ایک طرف آپ کا present indefinite یعنی present لگے گا اور future لگے گا تو come کون سا ہے present اور shall کون سا یہ future ٹھیک ہے اب اگلے میں آپ next year use ہو رہا ہے next year کا مطلب ہے اگلا سال آنے والا سال will day future کی بات ہو رہی ہے اس چلیں یہ تھا آپ کا unit number one انشاءاللہ unit number two وہ بھی افروڈ کر دیے جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں تا کہ آپ سب کو اس کا فائدہ ہو انشاءاللہ بہترین طریقے سے یہ سارے چیزیں آپ کو تو اس پہ آپ ویڈیو بھی کر سکتے ہیں خوش رہیں سلامت رہیں اللہ قلاب کو کامیاب کریں فی امان اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ